ہمیں گھروں کا ماحول اچھا بنانے کے لیے بچوں کی جو مائیں ہیں ان کو نماز کی تلقین کرنی ہوگی ہم پنجکتہ نماز کے لیے آزان ہوتی ہے مسجدوں میں آتے ہیں ہم مردوں کو مسجدیں آباد کرنا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے ماں کو چاہیے گھر کی خواتین کو چاہیے کہ وہ بھی وقت پر اٹھیں اور گھروں میں نماز ادا کریں وہ بچیاں جو ان کے گود میں پل رہی ہیں وہ بچے جو ان کے گود میں ابھی دو سال تین سال چار سال کے ہیں جب وہ آزان ہوتے ہی ماں کا مسلح بچتے ہوئے دیکھیں گے آزان ہوتے ہی ماں کو وضو کرتے ہوئے دیکھیں گے آزان ہونے پر ماں کو اپنا گئیس چولہ بند کرتے ہوئے دیکھیں گے آٹومیٹیکلی یہ چیز ان کے اپنے فطرت میں سرائط کر جائے گی کہ مجھے بھی بڑے ہو کر یہی کرنا ہے بلکہ وہی بچے یا وہی بچیاں ماں کے مسلح پر کھڑی ہو کر آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی ماں کی طرح رکو ماں کی طرح سجدے ماں کی طرح تشہد ماں کی طرح امیلوں کو اٹھانا اور گرانا ماں کے ہر ادا کی نقالی اس لئے کہ اللہ نے ان کی فطرت میں رکھا ہے نقل کرنا وہ نقال بن جاتے ہیں تو پھر اگر واقعی ہمارے گھر کے خواتین پنج وقتہ نمازی بن گئی ہیں اور وہ وقت پر نمازیں ادا کر رہی ہیں تو بچوں کی تربیت میں اس کا بہت اثر پڑے گا خاص طور سے جب وہ اپنے بچوں کے لئے دعائیں بھی کر رہی ہیں تحجد میں یا فجر میں اٹھتی ہوں اور اپنے بچوں کے لئے ہاتھ بھی اٹھاتی ہوں کہ اللہ تو انہیں فرما بردار بنا اللہ تو انہیں نیک اور دیندار بنا اللہ تو انہیں اپنے دین کا خادم بنا اللہ تو انہیں عالم اور انسانیت کی خدمت کرنے والا بنا اگر یہ دعائیں بھی ہوتی رہیں گی تو انشاءاللہ ان بچوں کی زندگی میں ایک خاص رنگ ہم دیکھیں گے جو اسلامی رنگ ہوگا اللہ تعالی ہمارے بچوں کو عطا فرمائے گھروں کا ماحول اچھا بنانے کے لئے ایز اپیرنٹ ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم فرض نماز ادا کر لیں اگر اللہ نے ہماری آفیس ایسی جگہ رکھی ہے جو ہمارے گھر سے قریب ہیں یا ہماری مزید ایسی جگہ اللہ نے رکھی ہے جو ہمارے گھر سے قریب ہیں اور ہم اپنی پنجوقتہ نماز یا کچھ وقت کی نمازیں وہاں فرض پڑھ کر سٹ کر دی تو ہمیں قصدن اور عمدن ایسا وقت نکالنا چاہیے کہ میں سنت جا کے گھر پہ پڑھوں نفلیں گھر پہ پڑھوں اس سے بھی بچوں میں جو بھاؤنا پیدا ہوتی ہے کہ اب وہاں بھی پڑھتے ہیں اور یہاں بھی ان کا مسلح تو وہ بچے آپ کے ساتھ آ کر آپ کے بغل میں کھڑے ہو کر آپ کی طرح نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں اس سے بہت فرق پڑھتا ہے میرے بھائیو ایسا کر کے دیکھئے آپ بچوں کی عملی زندگی میں اسے انجام ہوتا ہوا دیکھیں گے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نماز پر اچھی طرح توجہ دیں نفلی اور سنت نمازیں اگر ہو سکے تو اپنے گھروں میں ادا کریں جہاں بچے ہیں اور خواتین کو بطور خاص تعاقید کرتے رہیں کہ وہ وقت پر نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ بچوں پر اس کی چھاپ پڑے گی اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے موسیقی